نوشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بانگڑے آپ کا اسکارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیتھالوجی لیب کیسے شروع کریں اس بارے میں آپ کو سمپون جان کری دوں گا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ان رود ہے کہ آپ لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک مہچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دہنیواد کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں آپ کا کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آپ فیس بک واتس اپ انسٹرگرام کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کو جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے پیتھالوجی لیب کھلیں تو چلیے دوستو سمائے برباد نہ کرتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیتھالوجی لیب شروع کرنے سے سمبندت میں آپ کو مہتپون جان کرے دوں گا جہاں دوستو ڈی ایم ایل ٹی یعنی کہ ڈیپلومہ ان میڈیکل لیبورٹری ٹیکنالوجی یا پھر ایم ایل ٹی کیا ہوا بیکتی خود ہی پیتھالوجی لیب کھل سکتا ہے اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ ہاں ڈی ایم ایل ٹی یا پھر ایم ایل ٹی کیا ہوا ہی بیکتی جو ہے پیتھالوجی لیب کھل سکتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اگر پیتھالوجی لیب کھلنا ہے تو کھول سکتے ہو لیکن کھولنے کے لیے آپ کو جو بھی آپ وہاں پہ ٹیکنیشن رکھیں گے جو بھی رکھیں گے ڈاکٹر رکھیں گے وہ جو ہے جو ہے ڈی ایم ایل ٹی کیا یا پھر ایم ایل ٹی کیا ہونا چاہیے جس کے ہستاکچر سے یہ پراباندت ہوگا تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں پورے ڈیٹیل میں بزنیش کی یوجنا بنایا جیسے کہ ہم افقت بتا چکا ہوں کہ میں آپ کو کی اکیلے کے دم پر اس پیتھالوجی لیب بزنیش کو صرف ایک پیتھالوجیسٹ ہی شروع کر سکتا ہے اس لیے انہیں جو بھی ویکتی اس بزنیش کو شروع کرنا چاہتا ہے انہیں کم سے کم ایک پیتھالوجیسٹ کی نرکتی کرنی ہوگی اس لیے اس بزنیش کو شروع کرنے سے پہلے ادھمی کو بزنیش پلان بنانا ہوگا جس میں ملک کیا ہو کہ پیتھالوجی کا پربند کہاں سے کرے اور اس کے علاوہ انہیں کتنے لوگ کو کام پر رکھیں گے اور اپنے پیتھالوجی لیب کے بعد دھیم سے مریض کو کون کون سی فیسلیٹی مہیا کرانی ہے چونکہ جگہ کرمچاری اتحادی کو ملا کر ایک سادھارن سی پیتھالوجی لیب کھولنے میں پندرہ سے بیس لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے اور یدی ادھمی اس میں انہیں فیسلیٹی بھی گراہ کو اپلپد کراتا ہے تو یہ خرچ اسی لاکھ تک کا آکڑا پار کر سکتا ہے اس لئے ادھمی کو یہ بھی پلان کرنا ہوگا کہ وہ ان سب خرچوں کا پربند کیسے کرے گا اور اس کے دورہ لگی لاغت کی پورتی وہ کتنے سمیں بات کر پائے گا حالانکہ واسطہ میں کمائی کا پتہ تو بزنس چلنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے لیکن بزنس پلانٹ میں ادھمی کو منیمم سیل کو دھیان میں رکھتے ہوئے انمانت کمائی بھرنی پڑتی ہے پیثالوجی لیب بزنس کی یو جناب بناتے وقت ادھمی کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کون کونسی سروس جیسے کی ہیمارٹولوجی یا پھر بیک بائیکیمیسٹری یا پھر کلینک پیثالوجی سیرولوجی ٹیٹو پیثالوجی ہسٹو پیثالوجی اتحادی میں سے اپنے گراہاکوں کو دینا چاہتا ہے اس بات کا نینے لینے کے بعد اس بزنس کو شروع کرنے میں آپ اپنی دلچسپی رکھیں اور ان سب کو شروع کرنے سے پہلے مشین اور کرن کرمچاری کے ویتان اتحادی پر ہونے والے انمانت خرچ کو بھی دھیان سے لکھیں اور سمجھیں کہ ایک مہینے میں کتنا خرچ آئے گا دوسرا ہے لوکیشن کا چناؤں پیثالوجی لیب کی سفلتہ اور سفلتہ کے پیچھے لوکیشن کی بہت بڑی بھومی کا ہوتی ہے اس لیے ادھمی کو ایسے لوکیشن پر جہاں اسپتال ہوں ڈاکٹر کے کلینک کی سنکھیا ادھیک ہو پر اپنی پیثالوجی لیب استعافت کرنی چاہیے تاکہ ادھمی کو اپنے ادھم کو ایک ایک ایریا میں اس سے ڈاکٹر سے سمپر کر کے پروموٹ کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر مریج کو پریکشن کرنے اسی کے لیب پر بھیجے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے ہم کہیں بھی دکھانے جاتے ہیں تو وہ لیب کا نام بتا دیتا کہ یہاں جا کے آپ جو ہے جو آپ یہ بلیڈ ٹیسٹ کرا لے یہ ٹیسٹ کرا لے وہ ٹیسٹ کرا لے تو یہ سب پہلے سے ہی وہ ڈاکٹر سے پہلے بات کی ہوئے رہتے لیب والے تو ڈاکٹر وہیں بھیجتے ہیں اسپطال یا ڈاکٹر کے کلینک کے نزدیک لیب ہونے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مریج بینہ کسی کے بتائے بھی آ سکتا ہے تیسرا ہے چینیت لوکیشن پر لیب کا نرمان اب یدی ادھمی نے اپنے پیثالوجی لیب بزنس کے لیے لوکیشن کا چناؤ کر لیا ہو تو ادھمی کو اس چینیت لوکیشن پر قرائے پر جگہ لے کر لیب نرمان کرنا ہوگا چھوٹے اس طرح پر لیب کا نرمان کرنے کے لیے ادھمی کو دو سو سے لے کے ڈھائی سو سکرفٹ کی جگہ کیا کا شکتہ ہوتی ہے اس میں بھی ادھمی کو اس جگہ کو انیک بھاگوں جیسے کی گرہاکوں کا ویٹنگ ایریا ٹیسٹ روم ریپورٹ جنریشن روم اسٹور ویسٹ ڈسپوزل روم اتیادی میں ویبکت یعنی کی باتنا ہوگا آپ کو لائسنس ایوم ریجسٹریشن لیب کا نرمان کر لینے کے بعد اب ادھمی کا اگلا قدم ہوگا اپنے بزنیس کو کانونی شروع پردان کرنے کا ہوتا ہے ادھمی چاہے تو شروعات میں اپنے بزنیس کو پروپورٹی شپ اکاہی کے طور پر ریجسٹریشن آف کمپنی کے ساتھ ریجسٹریٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ادھمی کو اپنے پیتالوجی لیب کو استھاپیت نیاموں کے مطابق بھی ریجسٹریٹ کرنا ہوگا جو الگ الگ راجوں میں الگ الگ ہوتا ہے اس بزنیس کو شاپٹ اینڈ اسٹابلیسمنٹ ایکٹ ایوم کلیننگ اسٹابلیس ایکٹ کے تحت ریجسٹریشن کرانا آشک ہوتا ہے اس کے علاوہ اس طرح کا بزنیس شروع کرنے کے لیے راج کے سواست سیواؤں کے نردشک یعنی کی ڈیریکٹر آف ہیلتھ سرویس اور اسثانی جیویگ چکیتسہ اپشت نپٹان یعنی کی لوکیشن بیمو ڈیکل ویسٹ ڈسپوزل باڈی اتیادی میں بھی اسے پنجکریت کرانا آشک ہے راج کے پردوشن نیانترن ویبھاک سے سیوکریتی نگر پالی کا نگر پاریسد اتیادی سے نو اوبجیکشن سیٹیپیکٹ اتیادی کے آشکتا ہوگی اس کے علاوہ ادھمی چاہے تو گنوکتہ نیانترن کے لیے اپنی پیثالوجی لیب کو نیشنل ایک ایڈیزنیشن بورڈنگ آف ٹیسٹ انڈ کیلیبریشن سیلیبریشن لیبورٹری یعنی کی این اے بیل سے مانیتہ دلا سکتا ہے کچھ لیسنس یا پنجکرن ایسے بھی ہوتے جو لیب میں اپیوگ ہونے والے میڈیکل مشینیاں کرونوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرنا پڑتا ہے کرمشاریوں کی نیوکتی یعنی آپ خود کو ایم ڈی پیثالوجی یا ایم ڈی مایکرو بولوجی اتیادی ہے جو ریپورڈ میں ہستاکچر کرنے کے ادھکت مانے جاتے ہیں تو آپ خود اکیلے یا اپنے بزنس پلان کے مطابق لیب تکنیشن اتیادی کی نیوکتی کر کے اس بزنس کو سفتہ پور وقت آسانی سے چلا سکتے ہیں لیکن یہاں کلینک اسٹیمبلیسمنٹ ایکٹ میں درشاہ گئے نیم کے انسار ہستاکچر مرانے کے لئے پاتر نہیں ہے تو آپ کو کم سے کم ایک پیثالوجیسٹ فول ٹائم یا پارٹ ٹائم رکھنا ہوگا حالانکہ پیثالوجیسٹ لیب بزنس ایک ایسا بزنس ہے جس میں گلتی کی کہیں کوئی گنجائز نہیں ہوتی اس لئے اسٹاپ کی نیوکتی کے بعد انہیں لگاتا اس بات کا پرسکشن دیا جاتا رہتا ہے کہ وہ کیسے بینہ گلتی کی اپنے کام کو انجام تک پہنچائے اپکرانا حالانکہ پیثالوجی لیب دورہ دی جانے والی سرویس کی مطابق استعمال میں لائے جانے والے اپکرانے ان سامانگری کیا اوشک تھا الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن سادھران سی لیب میں بھی ہیمو ٹولوجی اینل سری بائیو کیمیسٹری اینل سری گڑوکتہ کو نیدت کرنے والے اپکران ویشلیشن آدھی کے لیے ابھی کرمک بلڈ سیمپل لینے کے لیے آئے جانے والے اپکران ریفریجیٹر سینٹرو پیوجن انکیو بیٹر پتلی نلیکائیں آٹوک لیور کمپیوٹر پرنٹر اسٹیشنری آدھی کے اوشکتہ ہوتی ہے میکروبولوجی اور ہسٹروپولوجی جیسے انو بھاغوں کا ویشش اوکران کی اوشکتہ ہوتی ہے حالانکہ کچھ پیتھولوجی لیب دوارہ اپنے گرہاں کو اس طرح کی سروس کسی ان بڑی لیب سے ٹائپ اپ کرنے کے بعد آفر کی جاتی ہے دھیان رہے چونکہ ایک لیب میں اسٹھت اپکران کا استعمال بیواری کی جاج کرنے کیلئے کیا جاتا ہے اس لئے ان سوی اپکران کا نیومی سمیہ پر رکھ رکھا ہونا ضروری ہے دہنک پرکریہ میں اپیوگ میں لائے جانے والے بھوگ ایم ابھی کرمیکوں کی خریدداری کے لیے ادھمی کو سب سے پہلے بیوین ویکریتاؤں سے کوٹیشن مانگنا ہوگا اس کے بعد قیمت گھنوکتہ اتحادی کی طولہ کرنے کے بعد ہی ویکریتا کا چناؤں کرنا ہوگا اب ادھمی اپنے پیتھولوجی لیب بزنس کو شروع کرنے کے لیے لگ بک سبھی ضروری قدم اٹھا چکا ہے اس لئے ادھمی چاہے تو ان وائس مینجمیٹ اتحادی کے لیے کوئی ایک آوٹینڈ ساپٹوئیرک کھرید سکتا ہے جو بھکری ہونے پر بیل تو جنرٹ کرے گا ہی ساتھ ہی اس میں پرینٹنگ نکالنے کا ویکلپ پرانے بیل کو ڈھوڑنے کا ویکلپ اتحادی مہیا کرائے گا تو دوستو اس طرح سے آپ پیتھولوجی لیب کھول سکتے ہیں اور بہت کمائی ہیں دوستو آپ جانتے ہیں ہم لوگ کبھی نہ کبھی کیا مہینے میں آج کل تو ہر کوئی ایک مہینے میں ایک بار تو بلائٹ ٹیشٹ کرائی لیتا ہے سوچیں کتنی کمائی ہیں بہت کمائی ہیں دوستو بے حساب کمائی ہیں بزنس ضرور کیجئے امید کرتا ہوں جانکاری ضرور اچھی لگے ہوگی تو اس کے ساتھ اپنے دوست پردیر کمار بھانگڑے کو اس سکار کرپ سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند دوست موسیقی